بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وَمَنْ يَرَّبُ عَمِّلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّمْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردان ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلائے حماقت کر رکھا ہو اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتقب فرما لیا تھا اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرص کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا فَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا اے میرے لڑکو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے سو تم باہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہو مسلمون کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کروگے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یقتہ ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤگے اور تم سے ان کے آمال کی باز پرس نہ کی جائے گی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور اہلِ کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤگے آپ فرما دیں کہ نہیں بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباق وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود باہد کے فرما بردار ہیں اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ مو پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہیں پس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لئے کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں دنگے گئے ہیں اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں قل اتحاجوننا فِ اللہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہمارے لئے ہمارے آمال اور تمہارے لئے تمہارے آمال ہیں اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرَائِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا کَانُوا هُودًا اَوْ نَصَابًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اے اہلِ کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا اور جو تم کماؤگے وہ تمہارے لیے ہوگا اور تم سے ان کے عامال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا